السلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بڑا مزددار کھٹا میٹا سا چکن منچورین بنانے جارہی ہوں یہ یقیناً آپ لوگوں نے ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھایا ہوگا تو اسی کی ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی یمی یہ بنتا ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ ایک فرائد رائس کے ساتھ کھائیں چکن چائنیز رائس کے ساتھ کھائیں چلیں اب ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جس جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کا بٹن ٹک کر کے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ٹک کریں تاکہ میری آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے ہیں جی تو سب سے پہلے میں آپ کو چکن منچورین کی جو ہے وہ انگریڈینز بتا دیتی ہوں یہ انین لی ہے ایک میڈیم ہے یہ اس کو کار دیتی میں نے یہ کیپسٹی کم ہے شمرا میں ہم ہے ایک ہے اس کو بھی اس طرح سے کار دیا تھا یہ جنجر پیسٹ ہے یہ 1 ٹیبا سپون ہے یہ چینل بیرکس ہے یہ ہم ون ٹی سپون لیں گے یہ پیپریک کے پاڑر ہے یہ بھی ہم وار ٹی سپون لیں گے یہ سویا ساوس ہے یہ 2-3 ٹی سپون لیں گے یہ گارلک ہے یہ بھی 1 ٹی سپون لیں گے یہ سپرگ آلیا ہے یہ میں نے ورلی تھی اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ کیچپ ہے سالٹ ہے اور یہ چیلی فاؤڈر ہے وینگر ہے ورم ایک ہے یہ کون فلاور ہے یہ چکن لیا ہے میں نے چکن میں نے 500 گرامز لیا ہے چلیں آئیں اب ہم اپنی میرینیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم اپنے چکن میرینیشن کر لیتے ہیں میں کی بلاک پیپر آپ لوگوں کو بلانے اگرینٹس میں بھول گئی تھی 1 ٹی سپون میں نے چکن میں بلاک پیپر یہ دیکھیں گارڈک پیس اور 1 ٹی سپون چلی پلیکس یہ 500 رمز ہے چکن 1 ٹی سپون سالٹ توڑا سے کام کھا 1 ٹی سپون ہے اور سویا ساوٹ سے 3 ٹی سپون سویا ساس ڈالا ہے ساوٹ سے کام کٹن کر لیتے ہیں ہم نے ایک دی سپون کو اید کر رہے ہیں اور small table دے رہے ہیں ہاں gone floor squat کر لیں گے اچھی طرح سے یہ کون فلاور اور اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کو 5-10 منٹس جو ہے ہم رکھتیں گے جب یہ سارا مکس ہو جائے گا آپ لوگ یہ recipe try کیجے گا ضرور بہت اچھی بنتی ہے بلکل ریکرونٹ سکائل بنتا ہے یہ منچورین جی یہ میں نے پین جو ہے stove warm کر کے پین رکھتی گے پین گرم ہو گیا تھا تو اس میں آئل ڈال دی گے اب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنا میری نیٹ والا چکن ڈال دیں گے flame ہم high flame پہ رکھیں گے موسیقی کیا گرم کر خریر ہم لٹھی میں نے stove پہ رکھتیا تھا اور دوسرا پین رکھتیا اور آئل میں نے تھوڑا ڈالے 2 3 tablespoon اور اس میں میں نے چوب garlic کر رہی ہوں اور ginger 1 tablespoon 1 tablespoon موسیقی دائی سب سے ساپری کاریگر موسیقی 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 ملتا ہے خیال ایک ملتا ہے ایسے پر کارا ملتا ہے نمید ملتا ہے ملتا ہے پر کسی ملتا ہے ملتا ہے نمید دیکھ لوں تھوڑا سا جو فرائے ہو رہا ہے اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے شمرہ میں اور ساتھ اور اٹھ کر دیں گے انیان تھوڑا سا ان کو فرائے کریں گے ہم اٹھ کر دیا اس وقت میں بہت زیادہ اوڑا تھا دسان ادھرک جو تھا تو میں نے فلیم فلو کر دیا تھا اب میں تیز کر دیا اس کے آج جو ہے تھوڑا سا یہ ہو جائے گا ساتھے تو پھر ہم اس میں باتی چیزیں اٹھ کریں گے میں میں 1 تی سپون سالٹ اٹھ کر رہی ہوں کیونکہ ہم جب میں بھی ڈالا ہوا تھا سالٹ تو ہم اس میں تھوڑا ہیٹ ڈالیں گے اور 1 تی سپون جو ہے ریڈ چیل پاورڈر لار میسٹا پاورڈر 1 تی سپون پاورڈر پاپری کھا پاورڈر سوی سوی سوش پاورڈر ایڈ کر کے اب ہم اس میں ڈالیں گے سرکھا 3 ڈی بل سپون سرکھا ڈالوں گی 1 کپ کیچپ اس کو کر لیں گے اب ہم میکس جو چیز ترم ہوگی بات میں ٹیسٹ کر لوں گی ایڈ کر رہے ہیں جو فرائی کیا تھا چکل ساتھ اس کے پانی ایڈ کروں گی میں تھوڑا سا اس میں اپال آج ہے تو پھر ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس میں اب اوبال سا آنے لگا ہے پانی پکنے لگا ہے اب اس میں ہم 3 ڈی بل سپون میں نے کون فلور دیا تھا وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو چلائیں گے اچھی طرح سے چلچا تاکہ جو ہے وہ گھوٹیاں وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز نہ بنیں تھوڑا سا یہ پک جائے گا گاڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ دمتے دے دیں گے ایک دو منٹ کے لیے اور اس کے پاس پھر ہم اس سے ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی ریڈی ہوئے کھٹا میٹھا سا میں نے اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے ہر چیز بالکل ٹھیک ہے میں اس کو جو ہے فرائیڈ رائس کے ساتھ سرف کر رہی ہوں فرائیڈ رائس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہیں اور جس نے میری فرائیڈ رائس کی ریسپی ابھی تک نہیں دیکھی ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں میں نے اس کا جو ہے لنک ڈال دیا ہے تو وہ وہاں سے جا کے جو ہے وہ میری ریسپی کو فالو کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی سیمپل اور مزددار ریسپی ہے یہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ